حبیب اللہ رسول اللہ امام المرسلین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین آج سے الحمدللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام اور ان سے منصوب واقعات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا شہر میں جانا اور بادشاہ انقبود کا مارا جانا حضرت سلمان علیہ السلام کو بلقیس سے جب فراغت ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے سیدون جن سے پوچھا کہ اے سیدون تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے یہ سن کر وہ بولا اے سلمان میں نے دیکھا دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار بڑی مضبوط ہے اور بلندی اس کی سو گز ہے اس کے اندر بارہ برج ہیں اور ہر بش پر ایک عالم نصب کیا ہوا ہے اور اس کی دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک بہت ہی عالی شان مکان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے اس پر ایک منارہ بلند ہے اور اس منارے پر دو شیر سنگین اور اقاب بزرک مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں اور جب میں نے بوشک پر جا کر دیکھا چار ہزار خجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں اور ان کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین ماہ لقا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر پر بیٹھی ہے اور تقریباً ایک ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ چار ہزار لونڈیاں اپنے اپنے خجروں میں داخل ہوئیں اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے اور ماہ لقا حسین نیخ خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے وہ کیوں رکھا ہے اور وہ شیر اقاب جو منارے پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں یہ سن کر وہ کہنے لگی میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور دوسرا ملک نہیں ہو سکتا پھر وہ کہنے لگی اس شہر کا نام سیدون ہے اور وہ حسین و جمیل ماہ لقا آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ کی صاحب زادی ہے اور یہ صورتیں تلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آواز دے گی پھر اس وقت ہمارے بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن اور غنیم آیا ہے تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے اور وہ جو عقاب ہے وہ ہمارا دعی ہے اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں سلمان علیہ السلام نے جب سمندون جن سے یہ واقعہ سنا تو لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا یہ سنتے ہی تمام جن اور تمام لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر آ موجود ہوئے اور حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے چنانچہ ہوا نے موجب حکم جلدی سے سلمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا اور جب تخت حضرت سلمان علیہ السلام کا دور سے نمائی ہوا تو تبل اور علم کی آوازوں سے اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کسی نے حملہ کر دیا ہے تمام اہل شہر اور سپہ سالار تمام لشکر اور ہتیاروں کے ساتھ جنگ کے میدان میں آج جمع ہوئے اور اپنے شہر سیدون سے نکلے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ماہ فوج کے تخت پر بیٹی ہوئی ہوا پر چلی آ رہی ہے یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا جو اپنے لشکر کے ساتھ ہوا پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید نہایت بزرگ بادشاہ ہے پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کھڑے ہوئے وہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو حکم پاتے ہی تمام جنات کافروں سے لڑنے لگے اور جزیرے کے لوگ ان جنات پر غالب آگئے تب حضرت سلمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی یعنی وہ اہل سیدون ان جنات پر بھی غالب آگئے پھر اس کے بعد آدمیوں کی جماعت کو کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجا تو اس بار حضرت سلمان علیہ السلام کے انسانوں کے اس لشکر نے اہل سیدون کو زیر کر دیا آخر میں ان کے بادشاہ نے نکل کر حضرت سلمان علیہ السلام سے لڑنے کا قصد کیا اور میدان میں آیا اس بادشاہ کا نام انکبوت تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک مشت خاک اس پلید بادشاہ کی آنکھوں میں ڈال دے ہوا نے حکم سنتے ہی خاک اس کی آنکھوں میں بھر دی اور وہ اندہ ہو گیا اور فوراں غش کھا کر زمین پر گر پڑا اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا اور بعض نے کہا ہے کہ ٹٹی آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی تھی اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا اور بلا آخر سلمان علیہ السلام کے لشکر نے اہل سیدون پر قبضہ کر لیا